حالیہ الیکشن اور ان کے متنازع نتائج کے بعد ملک میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اسے دیکھ کے مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ فوج اور دیگر اداروں کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے اب وقت آگیا ہے کہ انہیں سیاست میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے کسی ایک سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنی خود کی ایک سیاسی جماعت بنا لیں حاصل ہونا چاہیے کہ وہ براہ راست انتخاب لڑکے رکنے پارلیمان بن سکے کیونکہ اگر ایک حاضر سرویس جرنیل وابدہ چلا سکتا ہے سپارکو کا سربراہ بن سکتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن سنبھال سکتا ہے تو وہ رکنے پارلیمان بن کے قانون سازی بھی کر سکتا ہے کم سے کم اس طریقے سے عوام میں مینڈیٹ کے چوری ہونے کا غم و غصہ تو نہیں ہوگا میرا گھر جس حلقے میں ہے وہاں سے میں نے خود کادر علی نائل جن کا تعلق ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے ان کی فتح کا ریزلٹ ٹیلیویزن پر دیکھا اور یہ کوئی ایک دو یا چار پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ نہیں تھا یہ مکمل نتیجہ تھا صبح اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں سے غالباً پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیٹ جیت چکا ہے اور ہمارے مین سٹری میڈیا پر بیٹھے صحافی جناب سلیم صافی صاحب نے اس چیز کو بہت سیلیبریٹ کیا کہ بلوچستان میں قوم پرستوں کو شکست ہوئی ہے اور وہاں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سیٹیں ملی ہیں اور اس طرح سے بلوچستان قومی دھارے میں شامل ہو گیا ہے یعنی بلوچستان کے لوگوں کا منڈیٹ چوری کر کے اپنے من پسند افراد کو وہاں پہ مسلط کر کے اور آپس میں بلوچستان کی سی ایم شپ کو مال غنیمت کی طرح ڈسکس کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کو حق دے سکیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کا قومی دھارے میں شامل ہونا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص عمران خان کی تصویر اپنے بینر اور پوسٹرز پر لگا کے عوام سے ووٹ لے اور الیکشن جیتنے کے ایک دن بعد نون لیگ میں شامل ہو جائے یہ جمہوریت ہے ایسی بیغیرت ایسی بددیانت جمہوریت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ تمام بڑے بڑے سیاسی لیڈرز جو آئے روز اپنی تقریروں میں ہم پر یہ احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں وہ ایک بار یہ بھی تو بتائیں کہ وہ اقتدار میں آئے کیسے یعنی میاں نواز شریف صاحب کو یہ گلہ تو ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ان کی خلاف کیسز بنائے گئے انہیں نا اہل قرار دیا گیا لیکن کیا وہ ایک دفعہ یہ بتانا چاہیں گے کہ اسی اور نوے کی دہائی کی سیاست میں وہ کیا کر رہے تھے وہ اقتدار میں آئے کیسے تھے پیپلز پارٹی کو اپنی شہادتوں پہ اور اپنی قربانیوں پہ بہت فخر ہے تو وہ یہ بھی تو بتائیں نا کہ بھٹو صاحب نے اکتر میں منڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی تھی جس کی وجہ سے ملک ٹوڑ گیا تھا اسی طرح عمران خان کے وہ لوگ جن کو آج منڈیٹ کے چوری ہونے کا غم ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی براہ رات الیکشن میں شمولیت کا حصہ ہے وہ بھی تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اپنی غلطی کو تسلیم کریں نا اگر آپ لوگوں نے اپنی غلطیاں ہی تسلیم نہیں کرنی اور ایسے مل بیٹھ کے بندر بانٹ کر کے اقتدار بنانا ہے تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے ہم سے ووٹ لینے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگ کہیں پہ بھی اکٹے ہو جائے کریں اپنے انٹریویو دے دیا کیجئے جہاں سے آپ کی سیلیکشن ہونی ہے وہاں سے سیلیکٹ ہو کے آ جائے کریں اور یہ جو جملہ تھا نا کہ ملک نازد دور سے گزر رہا ہے ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوگے یہ آمیروں کا جملہ تھا یہ سیاستدانوں کے لیے نہیں تھا تو سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے بھی یہی جملہ استعمال کرنا ہے اور آئین کی پامالی کرنی ہے عوام کے منڈیٹ سے انحراف کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بنا لیں سب مل کے اور اس سیاسی جماعت کا نام ہونا چاہیے اسکری جمہوری پارٹی